احمد بن علی البار اور دیگر چیزوں کا لوگ لگا کر کے پگڑی لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہیں بیچارے ہیں بیچارے غیر میدان کے علم سے کوئی سروکار نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت سیکھا ہوگا تو ہی ایڈیا میڈیا سے دیکھ کر کے اور یہاں وہاں سے علماء کی کتابوں کو پڑھول کر کے اور چلے آئیش ٹیس سجا لیا اور ساری دنیا کے مربی اور معلم اور محدث بن گئے وقی بن گئے اور جورت اتنی کر دی کہ صحابہ کو بھی خاتبے نہیں لاتے رافضیت کی ترجمانی کرنے کے لیے سب سے بڑا جھنڈا اٹھا رکھا ہے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا تو موچھیں موڑے ہوئے تھا اور کتابیں خرید کر کے لائے تھا اور لوگوں میں فتوہ دینے کی تیاری کر رہا تھا خیر اتنے میں لوگوں نے محدثین کا تذکرہ کر دیا جیسے محدثین کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگا محدثین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ارے ان کی کیا حیثیت ہے ان کا نام کیوں لیتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہتے ہیں اتنے میں میں وہاں پہنچا میں وہی پہنچا وہی موجود تھا میں میں نے یہ منظر جب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی کسی بھی صورت میں دین کا طالب علم نہیں ہو سکتا کیونکہ محدثین کی تنقیص کر رہا ہے اور کہتا ہے انہم لئی سو بھی شئی ان کی کوئی حیثیت نہیں سبحان اللہ یہ کام جاہلی کر سکتا ہے آج بھی یہ لوگ علماء کی تنقیص کرنے میں جو بردرز ہیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور مثالیں موجود ہیں مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ کہتے ہیں علماء گھسی پیٹی باتیں کرتے ہیں وہی پرانی روایتیں لالا کر کے وہی دلیلیں وہی آیتیں وہی حدیثیں تو بھائی وہی تو دین ہے تم جو نئی نئی چیزیں لے کر کے آتے ہو اور اٹکل پچو مارتے ہو اپنی اقلانیت ثابت کرتے ہو اللہ واسطے وہ دین نہیں ہے وہ کلام اور فلسفہ ہے اعتزال جدید ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے امت کو امت کے ہم سلفی ہیں سلف کی طرف لے کر کے جاؤ یعنی پرانا والا دین جو تھا کتاب و سنت کے اصولوں میں جو موجود ہے وہ بتلانا ہے اس لئے یہ دھونس نہ دو کہ امت کے علماء جو ہیں وہ گھسی پیٹی باتیں بیان کرتے ہیں یہ تنقیص علم کی تنقیص علماء کی میرے بھائیوں میرے بذرگوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ علماء کی مہدیسین کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہتے ہیں یہ دیکھ کر کے میں نے اس سے کہا تجھے صحیح طور پر نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اس نے کہا مجھے کہتے ہیں میں نے کہا ہاں تجھے تجھے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے نماز بھی صحیح طور پر نہیں آتا ہے کہتے ہیں پھر میں نے پوچھنا شروع کر دیا اس سے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تجھے بہت اگر آتا ہے تو ذرا بتا دے کہ اب تو نماز شروع کرے گا اپنے کانوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا تقبیر تحریمہ کے لئے تو اس وقت تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معلوم ہے یعنی اس بارے میں تیرے پاس اللہ کی نبی کی کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر تو ہاتھ اٹھائے گا چپ رہا وہ کوئی پتا لاتا نہیں اس کو کوئی دلیل کا علم نہیں پھر کہتے میں نے اسے پوچھا اچھا یہ بتا جب تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے گا تو بتا دے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے اور اس کی کیا دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ چپ رہا کوئی جواب نہیں اس کے پاس پھر میں نے اسے پوچھا اچھا تو یہ بتا کہ جب تو سجدہ کرے گا تو سجدے میں تجھے کیا پڑھنا چاہیے اور اس پڑھنے کی کیا دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے کچھ معلوم ہے تو بتا وہ چپ رہا خاموش رہا کوئی جواب نہیں اس کے پاس تو میں نے اسے کہا کیا بات ہے بھائی تیری تیرا کیا مسئلہ ہے تجھے ہو کیا گیا تُو تو اتنی کتابیں اٹھا اٹھا کر لائیا ہے ابھی مہتیس بننے جا رہا تھا فتوہ دینے کی تجاری کر رہا تھا تو جواب کیوں نہیں دیتا کہتے ہیں کیا میں نے نہیں کہا تجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کیا میں نے تجھے کہا نہیں کہ تجھے صحیح طور پر نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور واقعی اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا بس تجھے اتنا اگر بتا دیا جائے کہ فجر کی نماز دو رکات پڑھنی ہے زہر کی نماز چار رکات پڑھنی ہے یہ علم اگر تجھے بتایا جائے تجھے کہا جائے کہ بھائی تجھان لے کہ زہر چار رکات پڑھنا ہے فجر دو رکعت پڑھنا مغرب تین رکعت اثر اور چار رکعت پڑھنا یہ تجھے بتا دیا جائے اپنے پلے باندھ لے اور اس کو لے کر چلتا بن تجھے تیری اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو مہتدی سین برزبان درازی کرتا ہے ایسے کر کے احمد بن علی العبار رحمت اللہ علی نے اسے سرعام لوگوں کے سامنے جب وہ سیکڑ لوگوں گمراہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا فتوہ دینے کی تیاری کر رہا تھا اس کو میرے بھائیو رسوا کیا اور اس کا پول کھولا اور اس کے بعد وہاں سے وہ چلتا بنا یہ روایت یہ بات یہ واقعہ امام خطیب بغدادی نے القفایہ کے اندر نقل فرمایا ہے بہرحال میرے بھائیو امام خطیب بغدادی اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں اس طرح سے امت کو مزگائیڈ کرنے والے لوگ موجود ہیں